ہائی گائز آج ایک نیا ویڈیو لے کے حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ٹرینسفورمار ایسٹی کوئل بنانے کے لیے جو ڈائس جوڑی ہوتا ہے ڈائس کے بارے میں تھوڑا جنکاری دوں گا تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں نئے الیکٹری سین بھائی لوگ کے لیے یہ بہت جروری ہے جو ٹرینسفورمار کام شکنا چاہتے ہیں اسی کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت جروری ہے کیونکہ اس چینل پر آپ لوگ کو ٹرینسفورمار کوئل بنانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو ملتے رہے گا اس ٹرینسفورمار کے بارے میں تو یہ پہلا بیسک انپورمیشن ہے جو میں ابھی ناپی کیا ہوں یہ 136 mm ہوا اینار ڈائے اب میں اس کا آؤت سائیڈ نپی کر رہا ہوں جو اس کیلپیس کے جرئے میں اس کو بڑا بڑا ایک دام کیونکہ یہ چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ چھوٹا بڑا ہونے سے نہیں گھوچے گا اسی لیے ایکٹیل مپ لینا ہوگا یہ 180 mm کا ہے یعنی 18 سنٹی اس کو بھی کپی میں لیکھ لینا ہوگا کپی میں نوٹ کرنے کے بعد اس کا ڈائس بنانے کا پکٹیا چالو ہوگا تو اور باقی رہ گیا ہے ایک 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 سیل لینڈ یعنی کہ ان کا کوئل کا جو ہائٹ تو ایک سیل لینڈ کتنا ہے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اسی طرح سے ناپی لینا ہوگا اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹا بڑا ہونے سے کوئل فیٹ کرنے میں دکھت ہوتا ہے اور بہت سنگویدان چیز ہے یہ 122 mm ہو گیا ہے اس کو بھی میں کپی میں لیکھ لوں گا کیا بات کر رہا ہے جو ناپی چھوٹا بڑا لینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت سنگویدان ہے یہ تینس فرما ہر کوئی مستری نہیں بنا پاتا ہے اسی لیے پورا دھیان رکھے یہ کام کرنا ہوتا ہے میرا اس ویڈیو کو بڑیات سے واش کیجئے تھوڑا کام سکھئے کیونکہ تینس فرما کا step by step کام ملتے رہے گا میں دکھاتا رہوں گا جیسے جیسے ویڈیو سوٹوں کا اسے اپلوڈ کرتے رہوں گا تو دیکھئے میں ان کا جو یہ تھا کوئل جو میرا ڈائس تھا ڈائس کا سائز تھا آج یہ میں میں دکھاؤں تھوڑا پی ابھی میں اس پیپر کو ایک سو بائس کے حساب سے لکیر کچھ کے اس کو کائنچی سے کٹ لوں گا یہ جو پیپر ہے آن سکسٹین پیپر ہے یعنی کہ ایک وٹا سولہ ایم ایم کا پیپر ہے جو پیپر کا موٹا ہی سائز ہے یہ دیکھیں ایک سو بائس ایم ایم کے حساب سے میں اس کو کٹنگ کر لے رہا ہوں کیونکہ میرا جو پورا نا والا ڈائس تھا وہ آسی ایم ایم کا تھا تو اس میں تو نہیں ہوگا یہ ایک سو بائس بائس کا ہے تو ایک سو آسی کے اوپر میں اس کو لپٹ کے سوری ایک سو آسی نہیں صدو آسی ایم ایم کا صرف آسی ایم ایم تھا اس کے اوپر میں ایک سو بائس بہلا پیپر لپٹ کے ایک سو بائس سائز کر لیا ہوں اسی طرح سے کوئل کا ڈائس بنایا جاتا ہے کیونکہ ہر ٹینس پرما کا الگ الگ ڈائس ہوتا ہے الگ الگ پناپی ہوتا ہے اتنا کوئل بہتنا ڈائس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے ایک دو ڈائس میں ہی ہم لوگ اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو دیکھئے اس کو دھاگا سے باندھ کے ٹائٹ کر کے دو چار کیلہ ٹھوکے اس کو ڈائس کے حساب سے بنا لیا ہوں یہ ابھی 133 چیلہ ایم ایم کا ہوا ہے اس کے اوپر اور ایک 20 ایم کا ہے ویڈیو میں دکھائیں گے آگے دکھنے کو ملے گا اس طرح سے ٹینس فورمر کوئل بانانے کے لئے ڈائس فٹنگ ہوتا ہے یہ پیپر 20 ایم کا ہے اس کو بھی 122 کے حساب سے کٹنگ کل لیں گے پھر اس کے اوپر لپیٹ دیں گے اس کو لپیٹ دیں گے تو کھیلہ نہیں ٹھوکیں گے کیونکہ کوئل بائنڈگ ہونے کے بعد کوئل نکالنے کے لئے دکھات ہوتا ہے اس لئے اس کو فالس بے پاس کے حساب سے ہم لوگ use کریں گے اس کو کٹنگ کر کے اس کو پھر لپیٹ دیں گے اس کو کوئی گم یا کوئی کیلہ نہیں ٹھوکیں گے کیونکہ کوئل نکالنے کے ٹائم اچھا ہوتا ہے تو اگلا بیڈیو میں کوئل بائنڈنگ دکھاؤں گا بیڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات